موسیقی دیا جس سے ہم ایک پلورل ایمیج پاکستان کا دے سکیں اور وہ ایک لیکن سعودی عرب نے یہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو سعودی بچے ہیں ان کو رمیانہ اور مہابارتہ جو ہے اس کو پڑھایا جائے گا چاہیے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ اپنی ٹیکس بکس میں جو ہے رمائن اور گیتہ کو پڑھنے کے لئے کہا ہے مہابارت کی بات کی ہے کہ انہوں نے وہ ٹیکس بکس میں ایڈ کیا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ عرب ورلڈ کیا چینج ہو رہا ہے اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پاکستان تو آیا ہی بھارت میں سے ہے ہیلو نمسکار دوستو آپ کا سواغت ہے میرے یوٹیوب چینل میں چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کیجئے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا اس ویڈیو میں دنیا واد سعودی عرب کے کرون پرنس ہے محمد بن سلمان انہوں نے جب اپنے آپ کو وہ کرون پرنس بنے اپنے والد کی مدد سے تو انہوں نے کچھ سٹرکچرل اینڈ فرنمنٹل چینجز کرنے کی کوشش کی اور وہ جو چینجز تھی بیسیکلی وہ سعودی عرب کا ایمیج بدلنے کے حوالے سے تھی ڈومیسٹیکلی آپ کے پاس لیجٹیمیسی اس طرح نہ ہو کیونکہ آپ کو چین آف کمانڈ جو ہے اس کو فالو نہیں کر کے آپ اوپر آرے جس طرح کے ماضی میں سعودی عرب میں ہوتا رہا لیجٹیمیسی حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایکسٹرنل لیجٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ریفارمز کی اور سب سے پہلے انہوں نے ایک سعودی ویجن ٹونٹی تھرڈی دیا وہ بیسیکلی سعودی عرب کا جو ایمیج ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو سعودی عرب کا سٹرکچر ہے بدلنے کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو کریکلم ہے جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ بھی بدلنے کی بات کی ہے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا جس میں انہوں نے جو بھارت کی حوالے سے گر دیکھا جائے ٹیکسٹ بکس میں ہے وہ یہ جو رمیانہ اور مہابارتہ ہے اس کو ایڈ کیا ہے اور بچوں کو یہ بھی پڑھایا جائے گا اور ان کو جو کلچرل نالج ہے وہ دیا جائے گا ساتھ جو انہوں نے آہم کام کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہم نے بھی اپنی ٹیکسٹ بکس کو بہت زیادہ دکھیانوسی اور وہ صرف اور صرف اسلامی چیزیں پڑھائیں اور ہمارے کریکلم میں بھی ہم نے جو جو باقی مذاہب تھے ان کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی اور ان کو اس طرح مین سٹریم جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جس سے ہم ایک پلورل امیج پاکستان کا دے سکیں اور وہ ایک لیکن سعودی عرب نے یہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو سعودی بچے ہیں ان کو رمیانہ اور مہابارتہ جو ہے اس کو پڑھایا جائے گا سٹڈی کروائی جائے گی جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جو کلاس میں جو ہسٹری کے جو کانسپٹ ہیں ہندوئزم کے بودھزم کے کرما رمیانہ مہابارتہ دھرما ان کو بھی پڑھایا جائے گا اور سعودی عرب جیسا ملک جہاں پہ انتہائی آثاریٹیرین رول رہا ہو اور انہوں نے انتہائی فورسفلی اپنے جو کچھ مذہبی اور سیاسی پیغامات جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں تک فورسفلی بیجنے کی کوشش کی لیکن ان کو باقی مذہب کو بھی انکورپریٹ کرنا پڑا جو پاکستان میں جو ہندو بچے ہیں کس طرح وہ جب پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں یا جو سوشل سٹڈیز پڑھتے ہیں تو ان کو ان کے بارے میں ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں بھی اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے جنرلائز کر دیا ہندووں کو ہم کسی مذہب کو اس طرح ٹارگٹ کرنا اور ان کو چھوٹا بنانا I think this is something which should not be encouraged جو انڈین ویالیوز ہیں انڈین جو ہندو مذہب ہے اگر اس کو سعودی لٹریچر میں یا سعودی ٹیکسٹ بکس میں ایڈ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی کشائن بات ہے اور ہمیں بھی پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں جو دوسرے مذہب ہیں ان کو انکورپریٹ کرنا چاہیے جو سعودی رب نے جیسا ملک جہاں بے آثورٹیرین ہے اور جو اتنا زیادہ اپنی مرضی سے چیزیں چلاتے ہیں اور انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے کبھی کسی کو پوچھا تک نہیں ہے اگر وہ اپنے ادھر اتنی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے تبدیلی لے کے آنی چاہیے اور ہندو بچے پاکستان میں ان کو وہ پاکستان کی سوشل سٹڈیز کی بھوک پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے تو کیا وہ جو ہندو بچے ہیں وہ پاکستان میں کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے پرائیم سٹر جاتے ہیں سیری لنگا اور ہم کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ تو آپ مانکس کو بیجیں ہم ریلیجیس ٹوریزم پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح کی ریلیجیس ٹوریزم پرموٹ کریں گے جب دوسروں کو ہم کافر کہہ رہے ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو مار دینا چاہیے سعودی عرب نے جو ہے وہ اپنی ٹیکس بکس میں جو ہے رمائن اور گیتہ کو پڑھنے کے لئے کہا ہے مہابارت مہابارت کی بات کی ہے کہ انہوں نے وہ ٹیکس بکس میں ایڈ کیا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ عرب ورلڈ کیا چینج ہو رہا ہے اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پاکستان تو آیا ہی بھارت میں سے ہے تو یہاں پر کیوں ہم مہابارت اور رمائن بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں ہمارے پرافٹ کو پتا تھا کہ ہندوستان ایک ایڈوانس سیولائزیشن ہے اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا کہ ہند جو ہے وہ ایک ایڈوانس سیولائزیشن ہے اور کبھی اس پہ آپ دیکھی گئے پرافٹ نے دفرنڈ دنیا کے رولرز کو اپنے میسیجز بھیجے دعوت بھیجی ہندوستان میں کہیں بھیجی انہوں نے کہ تم مسلمان ہو جاؤ مسلمان پرسپیکٹیف سے آپ اس کو پڑھیں کیونکہ ہماری ٹریننگ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ہندو نفرت اتنی ایمبیٹ کی ہے اس لئے انگریز کے زمانے میں بھی اس لئے عرب کو تو سمجھ میں آ رہا ہے ایران کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہسٹورک اپکس ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو بغیر پڑھائے ہوئے آپ وزڈم کیسے حاصل کریں گے یہ دنیا کا واحد بنکے پاکستان جہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی تعلیم کو ناپرا ہے لیکن جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں جس زمین کی جو کتابیں ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی گھر میں رمائن یا مہا بھارت پڑی ہو یہ تو سعودی ریبیا کی شکل بدل رہے ہیں بلکل اور وہ کر رہے ہیں صحیح راہ پہ ہیں آتی ہے پھر رمائن کی ان کی قسمتی خراب ہے یہ رمائن نہیں پڑ پائیں پاکستان